السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جناب آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنا دراز شاپنگ ہال کیونکہ میں نے منگوائی ہیں دراز سے کچھ چیزیں اور وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کس طرح کی چیزیں آئیں ہیں میرے پاس اور میرا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور میں نے بھی فرس ٹائم ہی اپنی یہ چیزیں منگوائی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز میں نے دراز سے منگوائی ہے وہ چیک کرتے ہیں میں نے ویسے پال سال پہلے ہی کھوڑ لیے تھے میں نے چیک کر لیے تھے کہ اس میں کیا چیز موجود ہے اور کیسی ہے تو اس میں جناب اس کو میں اپن کرتی ہوں تو اس میں میں نے منگوائی تھا گواشا سٹون کیونکہ کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو منگواتی ہوں اور فائنلی میں نے اس کو منگوائی لیا اور اب اس کو یوز کر کے دیکھوں گی کہ یہ یوٹیوب اور انسٹرگرام پہ جس طرح سے بتایا جاتا کہ بہت اچھے سے ورک کرتا ہے تو پھر میں آپ لوگ سا شیئر کروں گی کہ اس کا کوئی ریزلٹ ہے بھی کہ نہیں اور ویسے اس کی شیپ مجھے تھوڑی سی چینج لگی ہے جس طرح سے پچر میں دکھائی جاتی ہے یا تو یہ اریجنل نہیں ہے اور اس کی شیپ پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے باقی پیجز پہ اس کی شیپ دیکھی تو وہ اس طرح کی نہیں تھی یہ تھوڑی چینج تھی اور اب یہ کام کیسے کرے گا یہ آپ لوگ ساتھ پھر میں شیئر کروں گی اور اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ مجھے چار سو اسی روپے کا پڑا ہے اور اس کے جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ ٹو ہینڈر یا ون ففٹی کے راؤنڈ تھے اور نیکس جو چیز میں نے درہا سے آرڈر کی تھی وہ ہے پرس ارگنائزر اور اس کو بھی میں نے پہلے کھول لیا تھا اور اس کو تو میں نے ایک دو دن تک یوز بھی کیا ہے اور جب میں نے اس کو آن لائن دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ میرے بیگ ادھر ادھر کبرڈ میں پڑے رہتے تھے تو میں نے سوچا اس کو منگوا کے آرگنائز کر کے رکھتی ہوں تو میں نے اس کو منگوا لیا اور اس کی پرائز ساڑھے چار سو روپے تھی اور ڈیلیوری چارجز اگر اس میں ایڈ کر لیں تو ساڑھے پانچ سو کے اور یہ مجھے مل گیا تھا اور اس میں سکس پاکٹ ہیں اور کوالٹی وائز اتنا اچھا نہیں لگا مجھے تو کیونکہ جب میں نے اس کو ہینک کیا تو جو اس کا ہینگر ہے یہ تھوڑا لوز ہو گیا تھا اس میں سے تو اس وجہ سے یہ مجھے اتنا پسند نہیں آیا اور میں نے اس کو پیک کر کے واپس رکھ دیا اور اب جو نیکس چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ میں نے دراز سے منگوای تھی اس کو بھی میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ اس کو منگواؤں گی منگواؤں گی تو بلہار میں نے اس کو منگوا لیا اور یہ بھی میں نے اپنی سکن کیر کے لیے ہی منگوایا کیونکہ آگے آ رہی ہیں سمرز اور سمرز میں مجھے اس کی ضرورت ہوگی اور جب اس کو میں یوز کروں گی کہ اس کا ریزیلٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جناب یہ ہیں کمپریس شیٹ ماسک میں نے منگوائے ہیں ان کو اگر آپ پانی میں یا کسی بھی اپنی سکن کیر جیسے کہ اگر آپ نے چاولوں کا پانی بوائل کیا ہے آپ اس میں اس کو ایڈ کر کے تو اس کے بعد یہ پھول جائے گی پھولنے کے بعد یہ آپ جب اس کو کھول کے اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایزا شیٹ ماسک کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کمبر کے جوز میں بھی ڈال کے یوز کر سکتے ہیں تماؤٹر کے جوز میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی سکن اچھی طرح سے ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو منگوائے میں آپ اس کو use کروں گی سمجھ میں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیسا آتا ہے تو یہ تھی ایک اور چیز جس کا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے share کیا ہے کہ میں نے جو چیز مگوائی ہے جب اس کا use کروں گی تو اس کا result آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیز share کروں گی جو مجھے لگتا ہے جو جن لڑکیوں کے نیلز لمبے نہیں ہیں یا جن کے لمبے ہوتے نہیں ہیں یا اگر وہ اپنے نیل لمبے رکھنا پسان نہیں کرتے اور آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے یا پھر اگر آپ نے جیسے کہ ابھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے ویڈیو کے لیے اپنے نیلز لگانے پڑتے ہیں فیک نیلز لگانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے کیونکہ مجھے نیل گلو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب اس کو ریموو کرتی ہوں تو مجھے بہت مشکل سے ریموو ہوتی ہے اور میرے نیلز پہ رہ جاتی ہے تو میں نے منگوائے ہیں نیل گلو سٹیکرز منگوائے ہیں اور یہ مجھے ٹین پیک اس میں ریسیب ہوئے ہیں اور اس میں مجھے دو سو چالیس کے اراؤنڈ مجھے ملے ہیں اور ابھی بھی میں نے ان کو ہی یوز کر کے اپنے فیک نیلز لگائے ہوئے ہیں تو یہ اتنے زہدہ اچھے نہیں ہیں کہ آپ اس کو لگا کے اپنے بہت سے کام کر سکتے ہیں لیکن بس تھوڑے سے ششکے ماننے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک کام کر جاتے ہیں جیسے ویڈیو بنا لیئے اگر آپ سنگل ہیں آپ کے بچے چھوٹے نہیں ہیں تو آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں اور آرام سے کوئی بھی شادی یا کوئی بھی اپنا فنکشن انجوائے کر سکتی ہیں اور نیکس چیز میں نے منگوائی ہے میں نے اپنی ویڈیوز کے لیے نیکس چیز منگوائی ہے تو یہ میں نے منگوائی ہے جناب برکس وال پیپر اور اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ مجھے 375 روپس کی ملی ہے اور اس کے ڈیلیوری چارجز سے 130 روپے تو یہ بہت ہی زبردست اس کی کوئلٹی اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو لگا کے تو بنایا کروں گی تو مجھے تو یہ بہت پسند آئی ہے اور آپ اس کو اپنے گھر کی کوئی بھی دیوار جس کا پینٹ خراب ہو گیا ہے یا پہ اگر بچوں نے خراب کر دیا تو آپ اس کو لے کے آپ اپنی دیوار کو اچھے سے ڈیکرویڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے سٹکر ہے تو یہ آپ کی دیوار پر سٹک ہو جاتی ہے تو یہ تھی کچھ چیزیں جو کہ میں نے دراز سے مہمائی ہیں اور کچھ کی کوئلٹیز بہت اچھی ہے اور کچھ یوز کر کے آپ کو بتاؤں گی تو ان کا ریزلٹ کیسا ہے تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ